سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں امن و امان کیس کی سماعت جسٹس امیر حانی مسلم کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی توجہ سن میں رینجرز کو اختیارات نہ ملنے کے معاملے پر دلائی تو عدالت نے ریمارکس دیئے کہ یہ انتظامی معاملہ ہے ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے حکومتیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں دوسری جانب چیف سیکیٹری نے اویش شاہ اغوا کیس کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے اویش شاہ اغوا میں غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے ناکست سی سی ٹی وی کیمرے لگانے والوں کے خلاف بھی برہمی کا اظہار کیا سماعت کے دوران آئی جی سن نے عدالت کو بتایا کہ کال ریکارڈنگ کا سسٹم تین چار ماہ سے خراب ہے آئی جی سن نے انکشاف کیا کہ آج کل زیادہ تر جرائیں موبائل فونز کے ذریعے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹو جی لوکیٹرز ہیں جبکہ زمانہ فور جی تک بڑھ چکا ہے آئی جی سن نے بتایا کہ دیگر صوبوں کی پولیس کو یہ سہولت میسر ہے جسٹس مقبول باکر نے استفسار کیا کہ پنجاب پولیس کو اگر یہ سہولت حاصل ہے تو سن کو کیوں نہیں سپریم کورٹ نے ججز کے خلاف توہین آمیس پروپے گنڈے میں ملویش چینلز کے خلاف کاروائے کی تفصیلات طلب کر لیں عدالت نے سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف مہم پر چیئرمن پی ٹی اے کو بھی طلب کر لیا عدالت نے مددگار ون فائف کے وائس ریکارڈر کو دو ہفتوں میں ٹھیک کرانے کا حکم بھی دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں امن و امان کیس کی سماعت 28 جولائے تک ملتوی کر دی گئی کیمرامین ازغر علی کے ساتھ راجہ محمد ساکیب 24 نیوز کراچی